ہیلو دوستو اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کتر آئی ڈی جو ہوتا ہے اس کو کیا آپ کا جو ریڈو یا تو بوڑا فون کا سیم ہے اس سے لنک کرانا ضروری ہے یا تو نہیں کرائیں گے اس کا کرانے سے کچھ نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا جانیں گے اس ویڈیو میں تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھے اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو نہیں سسکرائب کیے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے ساتھ میں جو بیل آئیکن آتا ہے اس کو دبانا بلکل نہ بھولے دوستو یہ ویڈیو ایک بھائی کے کومنٹ کے اوپر بنا رہا ہوں اگر آپ انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیش شری لنکا ان سب دیش کے علاوہ کسی بھی دیش سے کتر جا رہے ہیں تو آپ کا جو اپنا دیش ہوتا ہے وہیں پر آپ کو بڑھا فون یا تو ریڈو کا سیم آپ کو دے دیا جاتا ہے وہ سیم آپ کے جو پاسپورٹ ہوتا ہے اس کے اوپر دیا جاتا ہے اور اس کو لنک کرانا ضروری ہے یا نہیں ہے آپ کو آگے بتاؤں گا آپ کو بتاتے چلے اگر آپ کو انڈیا یا پاکستان کسی بھی دیش میں یا تو ائرپورٹ پہ آپ کو سیم دے دیا جاتا ہے یا تو کتر کی ائرپورٹ پہ ہی آپ پہلی بار جا رہے ہیں آپ کو وہاں پر سیم دے دیا آپ کے پاسپورٹ سے تو سیم کو کیا کتر آئی ڈی جب آپ کا بن جاتا ہے اس سے لنک کرانا ضروری ہے تو یہاں پر ایک صورت میں آپ کو لنک کرانا ضروری ہے متراشٹو اپلیکیشن میں ریجسٹر کرنے کے لیے آپ کا جو سیم ہے آپ کا جو موائل نمبر ہے اس کو کتر آئی ڈی سے لنک ہونا ضروری ہے کیسے آپ لنک کرانا سکتے ہیں کہاں جا کرانا سکتے ہیں وہ اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا متراشٹو اپلیکیشن کو اوپن کرنے کے لیے اس میں ریجسٹر کرنے کے لیے آپ کا جو سیم ہے وہ کتر آئی ڈی سے لنک ہونا ضروری ہے لنک کرانے کے لیے آپ کو بتاتے چلے اگر آپ کا بوڑا فون کا سیم ہے تو آپ بوڑا فون کے کسی بھی اسٹور پہ جائیں گے تو وہاں سے آپ اپنا کتر آئی ڈی لے کے جائیں وہ آپ کا جو کتر آئی ڈی ہے اس سے آپ کا جو موائل نمبر ہے اس کو لنک کر دے گا اگر آپ کا اوری ڈی کا سیم ہے تو اوری ڈی کے سٹور پہ جا کر کے اس کو لنک کروا سکتے ہیں جب تک آپ کا جو سیم ہے آپ کا جو موائل نمبر ہے اس کو کتر آئی ڈی سے لنک نہیں کرواتے ہیں تب تک آپ متراشٹو اپلیکیشن میں آپ ریجسٹر نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ متراشٹو اپلیکیشن میں ریجسٹر نہیں کرتے ہیں تو آپ کا جو نیشنل ایڈریس ہوتا ہے وہاں بھی آپ فیل نہیں کر پائیں گے نیشنل ایڈریس جتنے بھی لوگ قطر جا رہے ہیں سبھی کو بھرنا ضروری ہے نہیں بھڑتے ہیں تو اس کو پر فائن آتا ہے تو اس کے لیے قطر آئیڈی سے جو آپ کا سیم ہے اس کو لنک کرانا ضروری ہے لنک نہیں کرائیں گے تو آپ کا مطراشٹو اپلیکیشن اوپن نہیں ہوگا تو پھر آپ کو آگے جا کر کے فائن بھی آسکتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کا دوبارہ آئیڈی رینو ہوگا اس کے لیے نیشنل ایڈریس بھرنا ضروری ہے تب ہی آپ کا آئیڈی دوبارہ لگ سکتا ہے نہیں تو آپ دوبارہ آئیڈی لگانے کے لیے مطراشٹو اپلیکیشن کو یوز کرنا ضروری ہوگا اس لیے قطر کے اندر قطر آئیڈی سے آپ کا جو بھی سیم ہو بوڑا فون یا تو اوریڈو اس کو لنک کرنا ضروری ہے کہاں جا کے کر سکتے ہیں بوڑا فون یا تو اوریڈو کے سٹور پر جا کے کر سکتے ہیں دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہے اگر ویڈیو سمجھ میں ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہم کسی اور ویڈیو کو ساتھ میں ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ